دوزار چودہ میں بی ایس اینل تھا انڈیا کی نمبر ون گورنمنٹ کمپنی تھی تھی نا آج بی ایس اینل دوزار چوبیس ہے بیس مارچ ہے ٹھیک ہے بی ایس اینل تھی تری جی سپیکٹرم پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تری جی سپیکٹرم پہ کام کر رہا ہے بی ایس اینل کو فور جی کا لائسنس نہیں دیا چلیے یہاں تک سمجھ آگی بی ایس اینل نے پچیس سال کے اندر اسی ہزار ٹاور لگائے اور لاکھوں کلومیٹر انڈرگاؤنڈ کیبل بچھا دی وہ کس کا پیسہ ہمارے ہمارے ٹیکس سے گیا ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی نریندر موڈی پرائیم منسٹر بنے انہوں نے موکیش امبانی کو بلایا آپ نے سامنے بات کری کہ ایک نئی کمپنی بناتے ہیں بن گی جیو بن گی دوزار چودہ کے بعد ہی بنی ہے نا جیو اس کے بعد ان کو کہہ دیا کہ ہمارا تو ایک ٹاور نہیں ہے نیٹور کیسے آئے گا انہوں نے کہا بھئی سرکار کے اسی ازار ٹاور ہیں بی ایس اینل کے اس کو ہم روک لیتے ہیں اس کو ہم بیک ورڈ پر لے آتے ہیں اب اس کا نیلامی آکشن لگا دیا اور دو تین کمپنی ہے تھی ایک ووڈا فون ہے وہ ساٹھ دیشوں میں کیونکہ انگلینڈ کی کمپنی ہے اس لیے بچی ہوئی ہے اور آئیڈیا بیڑلا کی کمپنی ہے اس لیے بچی ہے چھوٹے پلیئر تو سافی کر دیئے انہوں نے نبٹائی دیئے اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی جو سرکار کے اسی ازار ٹاور تھے اب وہ یوز کرے گا جیو اب جیو نے اپنا ایک بھی ٹاور نہیں کبھی کسی جگہ لگایا اور اسی ازار بی ایس اینل کے ٹاور وہ یوز کر رہا ہے اور بی ایس اینل کو تھری جی دے رکھا ہے اور جیو کو فائیو جی پہ دے رکھا ہے اور سارا جو ہے وہ رویلٹی جو ریوینیو کمارا ہے وہ مگے سمبانی لے رہا ہے کسی نے اس کے اوپر ریٹ نہیں لگائے اور کوئی لگائے تو کہہ دیں گے یہ پاکستان کا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو فیکس کو سچائی کو سمجھو دیکھیں